جو تبدیلی کا نعرہ لگا ہے وہ تبدیلی آئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے روئیے میں تبدیلی آگئی ہے لیکن کچھ وزیر میں تبدیلی نہیں آئی پچھلے گورمنٹ نے تو کرپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ تو ابھی نہیں سے امید ہے ڈیم کے لیے بھی فنز جہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں کرنے پڑیں گے آپ کے پی کے سندھ بلوچستان اور پنجاب کو بعد میں دیکھیں آپ وفاقی اداروں میں پہلے کرپشن ختم کریں کہ امام نے اپنے ایننگ کھیل لی ہے اب ہے خان صاحب کی باری ہم ان کی امیدوں پر پورے اتریں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام اوپن مائک ودوشی کے ساتھ احمدوشی آزر خدمت ہے ناظرین کیا ملک میں واقعی تبدیلی آ چکی ہے یا یہ تبدیلی کی باتیں محس سیاسی ہیں اسی پہ ہم گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ رینما پی ٹی آئی موجود ہیں روکان اسمبلی بھی ہیں خوبصورت لب و لہجے کی شائرہ بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں ہمارے ساتھ مومنہ وعید صاحبہ تشریف فرمائے السلام علیکم علیکم السلام جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدو کیا سب سے پہلے تو آپ کو بیعق وقت تین مبارک بات اس وجہ سے دیں گے ایک تو آپ کی پہلی بار اسمبلی میں انٹری پھر اس کے بعد وزیر آزم بائیس سالہ جدو جاہد کے بعد امام خان صاحب بڑے وہ بھی آپ کو مبارک بات پھر عرف علبی صاحب بطور صدر وہ بھی آ چکے ہیں تو یہ تینوں مبارک بات اور کیا آپ کی فیلنگ ہے یہ آپ کی پہلی انٹری اور یہ خان صاحب کو وزیر آزم دیکھ کے بہت شکریہ اور بہت بہت خیر مبارک مبارک باتیں آپ نے چونکہ گن لئی ہیں تو اس لیے میں آپ سے کہوں گے کہ یہ کم ہیں سپیکر نیشنل اسمبلی بھی پی ٹی ای سے ہیں ڈپٹی سپیکر بھی پی ٹی ای سے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے صوبوں میں نمائندگی بھرپور ہے پی ٹی ای کی یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ چاروں صوبوں سے خان صاحب نے ٹیم بڑا خوبصورت کمبینیشن بنایا ہے خان صاحب نے ہر صوبے کی نمائندگی جو ہے وہ قومی سطح پہ جا کے ہوئی ہے اور پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ میں کوئی قوم پرستی میں یا خدا نہاستہ کوئی اور غلط تاثر نہیں دینا چاہتی لیکن سب کچھ حب جو تھا پاکستانی حکومتوں کا وہ پنجاب ہوا کرتا تھا جو سو کالڈ جمہوری حکومتیں تھیں ان میں خصوصاً یہ پنجاب کو ہی شاید پاکستان کا نام دے دیا گیا تھا تو ہمارا وہ صوبہ جو ڈپرائیوڈ تھا بلوچستان وہاں سے ڈپٹی سپیکر آئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنی یہ کمیاں تھیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جی بلکل وہ ہم دیکھتے بھی چلے جا رہے وقت سے پہلے بھی اگر ہم بات کرے تو خان صاحب آتے ہی چاہ گے ایک دم سے ٹیم بھی منیج کر لی وہ افتوں کے کام جو ہیں وہ دنوں میں کرنا شروع آ گئے حالانکہ پاکستانی قوم ہماری تھوڑی جلدباز ثابت ہوئی ہے اس قوم سے زیادہ جلدباز اس کے انکرز ہیں مطلب روز ایک دکانداری سی لگی ہوتی ہے روز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو غلط یا برا نہیں کہہ رہی لیکن اختلافے رائے رکھیں تھوڑی اخلاق کے ساتھ رکھیں اس میں صرف فورا تنقید کی ضد میں لے آنا بھی آپ یہ تو دیکھیں کہ ٹائم کتنا ہوا ہے ہمیں تو آٹھ سال گزرنے کے باوجود شباز شریف یہ کہتے تھے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہمیں کام کرنے دیں ہمیں کام کرنے دیں تو یہاں تو ابھی چند دن ہوئے تھے اور اس قدر لوگ بے صبر ہو گئے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کو منیج کرنا آتی ہیں چیزیں چاہے وہ کرکٹ ٹیم ہو چاہے شوکت خانم ہو چاہے نمل یونیورسٹی ہو وہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ یہ بھی کر کے لکھائیں گے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صافتی علکوں میں عموماً احباب سوال کرتے ہیں جیسے خان صاحب نے صافیوں کو ایک دعوت بھیجی اور وہ وہاں پہ سارے موجود ہوئے اس کے بعد خان صاحب نے بہت طلب سوالوں کے بڑے اچھی طرح انداز میں جواب دیا لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صافتی علکوں میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ صافیوں کو خان صاحب نے بلا کے منت سماجت کی کہ آپ دو سے تین ماہ روکی جائیں میری کارگردگی دیکھیں پھر تنقید کریں کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ خان صاحب اپنے کام فلو میں کرتے جاتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ صحافیوں کے بھی پرائیم منسٹر ہیں اور انہیں صحافیوں کے منت سماجت کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی ہمارے ہاں صحافتی طبقہ بہت زیادہ سپورٹیف ثابت ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے اور آگے بھی اچھے رہیں گے میرا نہیں خیال کہ منت سماجت کی گئی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ حکومتیں ماشاءاللہ سے سیاستدان نہیں چلائیں گے باقی نظام نہیں چلائے گا صحافی چلائیں گے وہ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم حکومت کر سکتے ہیں وہ ہمیں اجازت دیں گے نہیں دیں گے تو ہم نہیں کر سکتے منت سماجت کا نون ایشیوز کو ایشیوز بنایا جا رہا ہے اور آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ایسی بات کر رہے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے ایک لائٹر موڈ میں کوئی بات ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ایک سوال بنا لیا بقاعدہ میری بات سنیں آپ میری بات سنیں میں نے شروع میں بات کی تھی تنقید کی زد میں لے آنا ابھی ٹائم بہت کم تھا اور تنقید ایسے شروع ہو گئی تھی کیا ہم ڈھائی کروڑ بچوں کو یہ بیس اکس دن میں ان کے گھروں سے یا ان کی کام کی جگہوں سے کھینچ کے سکولوں میں لے جا سکتے ہیں کیا ہم بجلی کی کمی وہ جو پچھلے پندرہ سال سے پوری نہیں کر سکے ہم فوراں کر دیں گے اتنے چند دنوں میں کیا ہم ڈیم بنا لیں گے بیس دن میں یہ تھوڑا سوچ یہ یہ چیز ہے جو ہمارے صحافی دوستوں کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ خدارہ تنقید کریں تعمیری تنقید کریں جس سے ہمیں بھی ایک کک ملے کہ ہم بھی کوئی کام کریں اور کام ایسا ہو کہ جو اس قوم کی اور ملک کی استحکام کے لیے ہو وہ بلکل اسی میں ہمیں بار بار نون ایشوز کو ایشوز بنا کے جب لے کے آیا جاتا تو انہیں اڈریس کرنے میں آپ کو پتہ کتنا ٹائم ہمارا لگ رہا ہے کتنا وقت آیا ہو رہا ہے ہم آنئر اور آفیر بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب جب سے الف برداری کی تقریب ہوئی وہاں سے بھی لوگوں نے صحافیوں کو عموماً وہ بڑے نام ہیں آپ بھی جانتی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے گلاسیز کیوں پہنی چیسٹ کیوں باہر نہیں مطلب وہ سوال اور پھر عمرانی چپل کیوں پہنی مطلب یہ صحافیوں کا مطلب ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تنقید برائیس لاؤ آپ دیکھ لیجئے سٹیپ بائیس خان صاحب کام کرتے چلے جا رہے ہیں شخصی عادات اور شخصی غلطیوں پہ میرا خیالہ تنقید کرنا تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا اور اگر انہوں نے اینک اندر رکھ لیتے تو میرا خیالہ یہاں سے ایک سادگی کا انصر بھی جھلگتا ہے بلکل کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے اتنے فارمل نہیں رہے یا بہت بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک سیلیبرٹی انہوں نے کبھی نہیں سمجھا وہ ایک عوامی لیڈر ہے عوامی روئی ہے ان کا اور وہ دیکھ لیجئے آپ وہاں بھی تھی سمبلی میں جب وزیراعظم صاحب کی نومینیشن ہو رہی تھی ہم دیکھ لیجئے بلکل کیسول تھے اور پھر انہوں نے ویسکورٹ پہن کے آئے وہ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ ہم جس کلچر کے خان صاحب الیکیپٹر ہو وی آئی پی مومنٹس ہوں ٹھیک ہے پسندیدہ لوگوں کو نوازنے کی باتیں ہوں میشہ خان صاحب اس سے تقریباً اس کے مخالف ہی رہے لیکن پھر جو الیکیپٹر کا ایک ایشو بنا پھر اس کے بعد اس ہی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی عوام سے کچھ سوالات یہ بھی آ رہے ہیں کہ کیا محض کپڑوں کی سادگی ہی کافی ہے یا یہ جو بندہ شلوار کے میز میں اور وہ ہیلیکیپٹر کو انجوائے گا بلکل آپ کا یہ سوال بلکل جائز ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہیلیکاپٹرز استعمال ہوتے ہیں لاہور سے ناشتہ لانے کے لیے ایک نہ اہل شخص کی گاڑی پہ پھول برسانے کے لیے یا ان کے بچوں کو پیک اینڈ ڈروپ کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر کبھی پرائیم منسٹر کے ایسے کام کے لیے تو استعمال ہوا نہیں کہ اس میں سے پانچ سو لوگوں کی نفری نہ ان کے ساتھ انگیج ہو ایک روٹ نہ لگا ہو اسلام آباد میں جب تک اسلام آباد کی سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا پرائیم منسٹر موو کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہیلیکاپٹر جو ہے اس کی بچت بہت طرح سے ہو رہی ہے پانچ سو لوگ جو کمیٹیڈ ہوتے ہیں ساتھ وہ نہیں ہیں جو سڑکیں بند ہوتی ہیں عوام پریشان ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہا اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ریسک ہے آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ریسک کی وجہ بھی ہے ایک جو فضائی روٹ استعمال کرتے ہیں تو پرائیم منسٹر کی جان بہت قیمتی ہے دوسری رہی فیول کی قیمت تو وہ اتنی بالکل نہیں ہے جہاں پہ پرائیم منسٹر ہاؤس کا اربوں روپے کا خرچہ ہوا کرتا تھا ایک سال کا تو اگر ہمارا پرائیم منسٹر پورے پاکستان کے پرائیم منسٹر ہیں ان کی سیکیورٹی اس میں ہیں ان کی سیفٹی اس میں ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ ہیلیکاپٹر استعمال کریں ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے لیکن یہ بڑے خوبصورت بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ قوم جو اپنے اربوں روپے لٹا کر نہیں بولی آج وہ ایک ہیلیکاپٹر استعمال ہوتا دیکھ کے وہ سوال کر رہی ہے یہ بھی تبدیل لی ہے اور یہ بھی شعور شعور ہے وہ شعور جو عمران خان نے دی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی دور پر اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ہیلیکاپٹر مطلب وہ زیادہ رسکی نہیں ہے اسکوٹی کے حوالے سے کہیں سے راکٹ لانچر بھی لگ سکتا ہے کہیں سے ایسی کوئی مومنٹس بھی ہو سکتا ہے آپ کی ائر فورس بیٹھی اس کے اوپر صحیح ان کی سیکیورٹی زیادہ اچھی ہو بجائے وہ خدا نہاستہ راکٹ لانچر لگانے والا سے آپ یہ سمجھتے ہیں فضائی بہتر ہے کیونکہ یہ بھی عوامی سوال تھا پھر اس سے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی رویے میں بڑی تبدیلی آگئی ہے مطلب وہ خان صاحب جو ایک دم وہ بولڈ سٹیپ لیا کرتے ہیں تو بڑا تعمل مزاجی اس کو پوری دنیا کے اندر ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تمام صافتی علکوں میں بھی اس کو سیاسی علکوں میں بھی اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں جو دیگر وزراء ہیں ان کے رویے میں ہمیں تبدیلی بالکل بھی نظر نہیں آجا میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ابھی بیس سے ایک کس دن ہوئے ہمیں حلف لیا ہوئے سب لوگوں کو اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے گریجولی چیزیں میں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا سو دن کا ایجنڈا اس پہ اگر ہم بات کریں تو خان صاحب نے کیا اس منصوبے پہ منوان عمل کرنا ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ جنوبی پجاب کا صوبہ بھی ہے پچاس لاکھ گھروں کی بات بھی ہوئی ہے آفیا صدیقی کا معاملہ بھی زیرے غور ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سو دن میں یہ تمام کام کئی نہ کئی ہے پچاس لاکھ گھروں والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ تو بہت سیریس میٹنگز ہو رہی ہیں کچھ چیزیں جیسے خان صاحب نے کل اپنی سپیچ میں کہا کہ میں صرف بریفنگز لے رہا تھا مختلف اداروں میں جا جا کے مختلف جو ان کے ہیڈز ہیں وہ مجھے بریفنگ دے رہے تھے اور میں صرف مسائل دیکھ رہا تھا کہ کتنے ہیں کس قدر ہیں اور ان کو سوٹ آٹ کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ پچاس لاکھ گھروں والا منصوبہ تو بلکل زیرے غور ہیں اور بہت سنجیدگی سے اس پہ گوھر کیا جا رہا ہے سرائیکی صوبہ سرائیکی لوگ جو ہیں ہمارے بڑے پیارے بڑی خوبصورت قوم ہیں بڑی میٹھی زبان ہیں ان کی بڑے اچھے اخلاق ہیں بلکہ ہماری میجورٹی بھی وہاں سے ہیں پی ٹی آئی کی تو انشاءاللہ قرارداد کوئی ایسی آتی ہے اسمبلی میں تو اس پہ ظاہر ہے اسمبلی میں ڈیسیزن ہوگا اور ہمیں لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ سرائیکی صوبہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے سی ایم پجاب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو سوہ جنوبی پجاب اس کو ایسی شیو میں ڈال دیا تو یہ اس سے لگ رہا ہے لگ رہا ہے جی جی اس کے نگے داشت ہو رہی ہے بلکل اور جیسے یہ صحت مند ہوگا یہ آپ کے سامنے ہوگا ہاں تو انشاءاللہ اس پہ بھی صوبوں کا دیکھیں نا صوبہ بنا لینا صرف اس کے زمینی ڈوین آپ نے نہیں کرنے آپ نے وسائل سارے آپ نے تقسیم کرنے ہیں آپ نے بجٹ اپنا سارا جو اناؤنس ہو چکا تھا آپ نے اس کو بھی الگ کرنا ہے بہت سارے کام آپ نے کرنے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن میں اپنے سرائیکی لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ان سے ہیں وہ پاکستان سے ہیں ان کو ان کا حق ضرور ملے گا مومنہ آپ یہ فرما دیجئے کہ پیچاس لاکھ گھر کا تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شہر اقتدار سے لے کے تمام جو پاکستان اس نے کوٹا وائز سسٹم کوئی ترطیب دیا کیونکہ تجویز خان صاحب نے مانگی ہے کہ آپ دیں تو اس پر عمل درامت کیا جائے گا تو اس کا تجویز تو سب لوگ لے کے آئیں گے تجویز بہت مطلب ہمارے بہت ایون میں بھی لے کے جانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تجویز بہت لوگی آپ کے نزدیک کیا ایسی تجویز ہے میں کیونکہ خود بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے شہر ہیں مختلف ان کے سروے کیے جانے چاہیے اور وہاں پہ دیکھیں کہ سلمز کتنے بڑے ہیں سلمز کتنے بڑے ہیں اور ان لوگوں کی وسائل کیا کیا ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں ہمارا میں یہ نہیں کہوں گی کہ پورا ملک لیکن ہمارے کچھ طبقات ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک کلاس ایسی ہے جو ہم سے بھی ہم تو دنیا سے کوئی پچاس سال پیچھے ہیں وہ ہم سے بھی سو سال پیچھے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے وسائل کیسے ہیں آیا وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں یا وہ خود یہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بہت چھوٹے 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 چیزیں وہ جو ہماری نظر میں نہیں ہیں لیکن وہ ہونے چاہیے ان پہ سروے ہونا چاہیے لوگوں سے ملیں لوگوں کے وسائل کا حساب ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ منصوبہ بنائیں کہ کس شہر میں کتنے گھر درکار ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے ہم شہر اقتدار کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دور راست سے لوگ آکے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اگر ہم یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ قرائے پہ رہ رہے ہیں لیکن ان کے پجاب یا دیگر علاقے میں گھر ہیں موجود ہیں تو کیا ان کو بھی یہ جاری کیا جائے گا؟ کیوں کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جن کے پاس گھر ہیں ان کو جاری کریں گے؟ جن کے گھر نہیں ہے جن کے پاس کبھی گھر نہیں رہا جن کے نام پہ کچھ نہیں ہے یہ بے گھروں کے لئے بنیں گے یہ تجویز آپ خان صاحب کو دیں گے؟ جی جی بالکل بالکل جی گفتگو کا سنسرا یہی سے جاری رکھیں گے جہاں سے بختصر بریک لئے دیتے ہیں ہم آجاتے دیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں پہلے روڈ بند ہو جاتے تھے اب روڈ بھی سارے اوپن ہو رہے ہیں میرا خیال ہے ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ دیٹ شوڈ بی کریکٹیٹ اینڈ کمپلیٹیٹ ویدن تھرٹی ڈیس آنلی ناٹ آنلی ہنڈرڈ ڈیس آر نائنٹی ڈیس امریکی وزیر کو جو اگر اس سے کوئی ٹائم نہ رکھا ہے تو اس کے اوپر بلکل ملنا چاہیے اور فوٹوکول کی تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر امران ایک کام کرے تو اچھے بھی کرے ہمارے ساتھ موجود ہیں رینما پی ٹی آئی رکن پجاوی سمجلی سماجی کارکن اور خوبصورت لب علاجے کی شائرہ مومنہ وید اچھا ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے عوام پہ بم گرانے کی جو کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب بم گرانے جا رہے تھے وہ تجویز آئی جو گیس کے حوالے سے بل کے اضافی اور وہ آپ واپس لے لی جیگے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گیس کی قیمتوں میں بلکل بھی اضافہ نہیں ہو رہا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کوٹیشن ضرور گئی تھی ایک پرپوزل تھا گیس کی قیمتوں میں اضافے کا جس کو خان صاحب نے فی الحال بلکل ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے عوام بلکل بے فکر رہے ہیں اور گیس کی قیمتیں وہیں ہیں جو مہربان لوگ کر گئے ہیں کہاں سے کہاں لے گئے ہیں ابھی فی الحال انہی نرخوں پر گیس دستیاب ہے اچھا تو مطلب آپ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے اور پھر میٹرو کے حوالے سے ہم جڑوان شہر کی اسلامباد کی بات کریں تو میٹرو کہا جا رہا ہے کہ کرایا بڑھنے جا رہا ہے یہ بھی ایک تجویز آئی پہلے بند کرنے کیا ہے پھر کرایا بڑھنے کیا ہے تو کیا ایسی بھی کوئی ہے آپ کی نظر دیکھیں جی بند کرنا تو میرا خیال ہے کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے اب ایک ادارہ بن گیا ہے ایک چیز بن گئی ہے تو وہ ریاست کی ملکیت ہے وہ کسی شخص کی یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے تو میٹرو چونکہ پاکستان نہیں عوام کے پیسوں سے بنی ہے اور اس کو ہم نے چلائے رکھنا باپ ملتان میٹرو کی مثال لے لیں کہ اس میں اتنا نقصان ہوا کہ آخر کار اس کو بند کر دیا گیا شہری مشکل میں گرفتار ہیں وہ روڈز میں ظاہر ہے وہ کنجسٹڈ ہو گئے ہیں اوپر ایک الگ روٹ بنایا گیا تھا جو اب کسی کام کا نہیں رہا فی الحال تو میٹرو بند ہے تو میٹرو کو مینٹین کرنے کے لیے اگر تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے اس کے قرائوں میں تو میرا خیال ہے کہ لوگ کاری لیں گے میں ذاتی طور پر بہت ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو راولپنڈی کی ٹریفک کو بائی پاس کرنے کے لیے اپنی گاڑی گھر چھوڑتے اور میٹرو پر ٹریول کرتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے وہ کلیر روٹ سیدھا نون سٹاپ جاتا ہے تو اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ایسے مخیر لوگ جو ہیں ان کو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا عام آدمی کو جو تھوڑا بہت فرق پڑے گا عام آدمی یہ بھی دیکھے کہ اس کو چلتا بھی رکھنا اگر اس کو بند کر دیں گے تو زیادہ مسئیبت ہے مطلب ساری ٹریفک پھر نیچے آ جائے گی سارا لوڈ نیچے آ جائے گا پھر ٹریفک کا ابھی ایسے اچ وہ ہوا نہیں ہے لیکن پرپوزل ہے ہو سکتا ہے گیس کے پرپوزل کی طرح وہ بھی کہیں دھرہ کا دھرہ رہ جائے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا وقت سے پہلے کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے اکانومیسٹ اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں ملکل ایسے ہی ہے اس میں ایک انٹرسٹری باز یا مقصد دوست اعباب آپس میں کرتے ہیں کہ ریاست کوئی بھی جو حکومتیں ہوتی یہ وہ ہمیشہ وہ پروجیکٹ ترقیاتی اگر دولمنٹ کر رہی ہے تو اس کو وہ پروجیکٹ لگانا چاہیے جس کو بینیفٹز حاصل کرے آپ یہ جانتی ہیں کہ سال کے ہم پانچ ہرب روپے اس میٹروں کی ضد میں لاس کر رہے تھے تو خان صاحب نے یہ تو اچھا کیا کہ اس کو بند نہیں کیا لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارا جو اکاؤنٹس ہے وہ اس میں بھی تھوڑی سی یہ نہ ہو کہ ہم سال لاس کرتے ہی چلے جائیں اسی کے لیے یہ تجویز شاید اسی کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ رواج ہے کہ پہلے آپ کرزہ لیں پھر جو سود بڑھتا جا رہا ہے اس کو اتارنے کے لیے آپ اور کرزہ لیں تو خان صاحب کی کرزہ مائنس پالیسی ہے تو کرزوں کے بغیر جب چلنا ہے تو ہمیں آپس میں بہت سارے چیزوں کو پرداشت کرنا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نعرہ لگا تھا پاکستان میں گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بوم بنائیں گے تو بنایا تھا ایٹم بوم گھاس پھر بھی نہیں کھائی تھی اللہ تعالیٰ جس قوم کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو کامیابی ملتی ہے پھر قوموں کو تو ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہونا پڑے گا بے سبری سے ہم کام لیں گے تو معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے کام کرنے دیا جائیں اور دیکھیں کہ ایک شخص جو بائیس سال سے اتنی سٹرگل کر رہا تھا وہ جب آیا ہے جب وہ اس کو حکومت ملی ہے جب اسے موقع ملا ہے پاکستانی عوام کے خدمت کا تو وہ کیا ڈیلیور کرتا ہے اب بیس ایک اس دن ہوئے ہیں ابھی تو چیزیں بس یہ کہ ابھی تو مسائل کا ایک امبار ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ستر سات دائیوں کا حساب وہ سات دن میں بلکل بھی نہیں رہ سکتے وہ قانون سازی جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں پارلیمنٹ کس لی ہوتے ہیں ہم کس لیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں ہم قانون سازی کرنے کے لیے یہی ہے پاکستان کا آئین کہ وہاں پہ قانون سازی ہوگی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ سارے کام وہ سارے ذمہ داریاں جو بلدیاتی نمائندوں کی ہوا کرتی تھیں یا ان کو کرنے چاہیے تھے ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوتے تھے بلکل ایس بلدیاتی نمائندے نہیں آتے تھے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ این این ایز اور ایم پی ایز کیا کہہ رہے ہیں وہ سڑکوں کے ٹھیکے لے رہے ہیں دے رہے ہیں پاس کر رہے ہیں فیل کر آ رہے ہیں ٹینڈر آ رہے ہیں جا رہے ہیں جہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے وہاں پہ سڑکیں بنتی رہی ہیں وہاں پہ پل بنتی رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے شبات کی تو کیا آپ نولی کو یہ کریڈٹ نہیں دیں گی کہ اس شہر اقتدار میں ایک بار بلدیاتی الیکشن ہوئے وہ انہی کے دور میں ہوئے جو سٹارٹنگ ہوئی ہے ابھی دیکھیں جی طاقت تو جتنی آپ وفاقی حکومت وہ بھی بلدیاتی الیکشن جیت جائیں گے دو سیٹوں کی پارٹی ہے نا دو سیٹوں کی پارٹی کہا جاتا نا شہر اقتدار کی بات بھی میں وہ سارا کر رہی ہوں آپ دے دیں ان کو آپ انہیں پانچ دن کی حکومت دے دیں وفاق میں اس کے بعد ان سے کہیں کہ تیسرے دن آپ نے بلدیاتی الیکشن کروانا چوتھے دن وہ پورے پاکستان میں الیکشن جیتے ہوں گے بلدیات کا تو اس لئے اس پہ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا عوام کا حق ہے کہ ان کے پاس نمائندے یونین کاؤنسل کی سطح پر موجود ہوں یہ عوام کو حق بہت دیر سے ملا ہے اور یہ پہلے بھی نون لیگ حکومت کرتے رہی ہے یہ انشیٹیف پہلے کیوں نہیں لیا گیا نہیں اسلام آباد میں کبھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اتنے یہ ایک اچھا آپ نے شیخ رشید کی بات کی تو ہماری زین میں یہ بھی آ گیا آپ کو یاد ہو پہلے ایک لئی ایکسپریس وے کا ایک منصوبہ تھا جو شیخ رشید کے دور میں انہوں نے تجویز پیش کی تھی بعد میں وہ مشرف دور میں اس کو شیخ ایکسپریس وے کے نام سے شروع کرنے کا ایک منصوبہ وہ بھی نہ ہوا تو کیا طریقہ انصاف شیخ رشید صاحب کو اتنا ایج دے گی کہ وہ اس منصوبے کو کنٹینیو کر سکے جو ان کی تجویز اس منصوبے کی تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ریلوے کس قدر خسارے میں جا رہا ہے پچھلے دس سالوں سے کوئی ایسا ادارہ ہے ریلوے ٹریک ڈالے کتنے گئے ہیں اور اکھاڑے کتنے گئے ہیں بند کتنے کیے گئے ہیں آپ ذرا اس کی وہ دیکھیں نا صورتحال آج تک ریلوے ٹریک نہیں بنا پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد بلکہ جہاں جہاں پہ تھے ان کو ختم کیا گیا اکھاڑا گیا یا بند کیا گیا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم اپنے ریلوے کو مضبوط کرنا ہے ہم تو نئی ٹرینز نہیں لے سکے ہم نے ایک کارا کرم چلی تھی یہاں پہ ہم اس کو کانٹینیو نہیں کر سکے یہ لوگ اس کے اخراجات اتنے زیادہ تھے وہ خسارے میں گئی اس کو بند کر دیا اب وہ اس کے وہ کہاں گئی وہ بوگیاں کہاں گئی وہ لیٹسٹ انجن نو من نوز نو بڑی نوز ابھی آہ ریلوے کو ٹھیک تو کر لیں شیخ صاحب یہ ان کے پاس ایک ٹاسک ہے ایک ذمہ داری ہے وہ اپنے ذمہ داری کتنے احسن طریقے سے پوری کرتے ہیں تو پھر لے کیا کیوں نہیں رکھیں گے مطلب ایک وزیر صرف شیخ صاحب نہیں ہے ہماری پوری کبینہ ہے کیوں نہیں رکھیں گے خان صاحب دیکھیں لوگ کہا کرتے تھے انہوں نے ہسپیٹل تو چلے بنا لیا وہ چل گیا ایک ادارہ ہے چلے نمل بھی بنا لی اس کا دنیا میں نام ہو گیا ادارے چلائیں اپنے ان کا کیا کام سیاست میں ان کو تو سیاست نہیں آتی ملک اداروں سے چلتے ہیں کیا یونیورسٹیز ادارہ نہیں ہوتی کیا ہمارے مدارس ہماری مسجدیں وہ ادارہ نہیں ہیں کیا ہماری جو کپڑے کے سنت ہے وہ ادارہ نہیں ہے تو جو آدمی ادارے چلا سکتا ہے وہ ملک بھی چلا سکتا ہے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں گے یہ امران خان ہے یہ امران خان ہے اچھا تھوڑی سی مومنہ آپ سے بات ہم یہ بھی کریں گے آپ یہ دیکھی کہ امریکی وزیر خارج آئے اور ایکسپرس نے ایک فوٹو بھی لگائی جس میں کہا کہ تبدیلی نظر آ رہی ہے خان صاحب کھڑے ہیں اور وہ امریکی وزیر جھکے ہوئے ہیں تو یہ ایک ان کا فوٹو بھی تھا ایکسپرس میں جاری ہوا تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتی ہیں کہ امریکی وزیر کی یہاں پہ آمد وزیر خارجہ کہ پھر وہ یہاں سے بارت موو پھر جو چائنیز وزیریہ وہ ہے وزیر خارجہ اس کی پاکستان میں تین دن کی آمد پھر آپ دیکھتی ہیں کہ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ ہے ہماری بارت کے ساتھ نہیں بن رہی تو یہ سارے سنیریوں کو آپ کی پوزیٹیو وے میں کیسے دیکھ رہی ہیں خان صاحب کے دور کے اندر خان صاحب کے دور کے اندر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ پوزیٹیو مصبت ہونے جا رہے ہیں میں اس ساری وہ جو منپلیشن ہے اس پر یقین نہیں رکھتی کہ ایک بندہ یہاں آیا یہاں سے کہاں گیا یہاں پہ جو آیا وہ اپنا جو کام کرنے آیا تھا وہ کر کے گیا اب آگے بھارت بھی ایک ملک ہے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں نا جی جی اس کی بھی ایک خارجہ پولیس پولیسی ہے اس کے بھی تعلقات ہے دوسرے ملکوں میں تو میرا خیال ہے ایک خطے میں آ کے اگر وہ ادھر بھی چلے گئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتا نہیں وہ کوئی سازش کرنے چلے گئے خدا نہاستہ یا پاکستان کے خلاف کونسا وہ کوئی ملکے کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ہاں چائنہ کی اور امریکہ کی جو ایک اکنومیکل وار ہے ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے اب اکنومیکل جو کوریڈور بھی بننے جا رہی ہے جی جی تقریباً وہ مکمل ہے منصوبہ میرا خیال ہے کہ ہماری خارجہ پولیسی جو ہے وہ پہلے جس بھی جو جو حکومتیں آتی رہی ہیں ان سے قدر مضبوط اور قدر بہتر ہوگی اور ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ ہے چائنہ ہے بھارت کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہم لوگ ہمسائے ہیں اور ایک ہی خطے کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں میں خود امن کی خاخا ہوں اور ہمارے چیئرمن نے بھی کل رات کو یہی جو تقریر کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنا بہت اچھا بہت مصبت کردار ادا کر رہے ہیں امن کی بحالی کے لیے مابین ہندوستان اور پاکستان اور انشاءاللہ ابھی بیسی کس دن ہوئے آپ آگے دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑے گا مودی صاحب تھوڑے سٹربن ہیں وہ تھوڑا وہ سوچتے کم کرتے زیادہ ہیں ایسا ہی ہے تو ان کے اپنے لوگ بھی ان سے نالا ہیں اب ان کے سیاست کا کیا حال ہے آپ بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس قدر ایک ان کے خلاف ایک لہر آئی بھی ہے وہاں پہ اور تبدیلی وہاں بھی آئے گی تبدیلی وہاں تبدیلی وہاں بھی ناغذیر جیسے یہاں پہ ہو گئی تھی وہاں بھی ناغذیر ہے تبدیلی دیکھیں خان صاحب ہمیشہ یہ مطلب دوسرے بھارت سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور تمام پاکستانی بھی یہی جاتے ہیں لیکن جو میاں صاحب کی جو ذاتی وہ ساریوں کا تبادلے تھے یا ذاتی جو مراسم تھے نا وہ خان صاحب تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے اگر جو ہم مطلب جو اب ہماری خارجہ پالیسی یا ہمارے ملک سے ملک سے جو رابطہ ہے وہ ہو ہونا چاہیے اور اس پہ پورے پاکستانی کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ ساریوں کے ساتھ آپ ان کے ذاتی کاروبار کا ذکر بھی کر دیتے تو وہ سارا بیک گراؤنڈ سامنے آ جاتا ہے ساری ہیں کیوں جاتی ہیں لوگ کیوں آتے جاتے ہیں تو وہ ذاتی کاروبار تو آپ کا جہاں بھی ہوگا چاہے وہ سعودی عرب میں لگی ہوئی آپ کی ایک مل ہو جہاں پہ پانچ سو ہندو تو کام کر سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان کام نہیں کر سکتا تو اس یہی سے آپ اندازہ لگا لے کہ پہلے کیا خارجہ پالیسی رہی ہوگی اچھا محمدہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر آمان لیاکت صاحب جو گلے شکوے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں وہ پھر زرداری صاحب کے قدموں میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی ارکو سکنات اپنی سمبلی میں بھی دیکھی ہے تو کبھی وہ وٹس اپ کا گروپ کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں تو بے شمار آپ نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کی چوائز ہے یا وہ آپ سمجھتی کہ کراچی کے لوگوں نے کہا تھا کہ آمر لیاکت صاحب ہوں جو وہاں کی کراچی کے لوگوں نے تو جس حد تک کہا وہ ان کے الیکشن سے ثابت ہو گیا ووٹ یہ تبدیلی کا بھی تھا آہ ووٹ بینک آمر لیاکت صاحب کا بھی تھا ہمیں اس جیس کو ماننا چاہیے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہوتی تو پھر شاید آمر لیاکت صاحب سیٹ نہ نکال سکتے جیسے وہ جاوید میاداد صاحب ہمارے جذباتی ہو گئے تو انہوں نے فوراں سے چیلنج بھی کر دیا آمر بھائی کے بارے میں میں اتنا کہوں گی کہ ان کو تھوڑا سا سنجیدہ ہو جانا چاہیے اور سنجیدگی سے معاملات کو دیکھیں یہ کوئی ٹیلی ویژن کی انکرشپ نہیں ہے یہ سیاست ہے اور آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے ان کئی ہزار لوگوں کی امیدوں کی جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے اور اس پارٹی نے جس کو آپ کو عزت دی ہے اس پارٹی کی بھی ایک رسپیکٹ کا معاملہ ہے آپ کو چھوٹ چھوٹے چیزوں کو اس طرح سے ایشو نہیں بنانا چاہیے آہ ان کو نظرانداز کوئی نہیں کہہ رہا اگر ہم ان کو نظرانداز کرتے تو ان کو ٹکٹ نہ دیا جاتا پارٹی کا بلکل وہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ آپ مجھے نظرانداز کر دیا جاتا ہے پھر ٹکٹ مل جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نظرانداز نے بات میں کہا ٹکٹ پہلے لے چکے تھے وہ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں جب کابینہ ہماری بن رہی تھی اچھا چلیں اس سے تھوڑا اب چلیں ان معاملوں سے تھوڑا آگے نکلیں بطور شاہدہ آپ اس پنجاب اسمبلی کی رکنے جی تو کیا چاہیں گے کہ کوئی عدیبوں کو آپ کیا فائدہ دینا چاہیے کیسی کچھ تجویز ہے آپ کے بات میں تب جس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوشی صاحب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات مجھے پبلیکلی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے اکیڈمی آف لیٹرز میں ایک ایونٹ تھا کانفرنس ہوتی ہے میرا خیال ہے سالانہ کانفرنس ہے جہاں پہ عدیبوں کو شاعروں کو نوول نگار ہمارے ہر سنف کی عدب سے جو تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے مجھے دکھ اس وقت ہوا تھا کہ ایک وہ شاعر جس کے پانچ بچے ہیں اور وہ بروزگار ہے اور وہ تین دن آ کے ایک فائیو سٹار ہوتیل میں رہ رہے ہیں تو اس کو کیا فائدہ اس کانفرنس کا کیا ہم اس کا کوئی وظیفہ مقرر نہیں کر سکتے وہی سٹے اس کا جو ہمیں ہنڈرڈ تھاؤزن میں ہم پے کر رہے اس کے لیے ہم اسے پانچ ہزار مہینہ کیوں نہیں دیتے یا ہم اس کے روزگار کا معاملہ حل کیوں نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ عدیبوں اور شاعروں اور یہ ایک نوکریوں کا کوٹا اس سیکٹر میں بھی جانا چاہیے یہ بھی اچھی بات ہے بطور شاعرہ آپ نے یہ بھی سوچا اچھا اسی میں ایک چیز دیکھے کہ نفاظ اردو کی اگر ہم بات کریں تو فروغی عدب میں تو چلیں آپ نے اچھی بات کر لی آپ نہیں چاہتی کہ ہم جو نفاظ اردو ہو نفاظ جسے سپرین کوٹ نے بھی کہا تھا پھر بعد میں ہو نہیں سکی وہ فیصلہ بھی انگلیش میں لکھا گیا جس پر ہم اردو نافذ کرنا چاہ رہے اردو کا نفاظ یہ تحریک بہت پرانی ہے اور آج تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکی میں اس چیز کو سمجھنے سے بلکل قاسر ہوں کیونکہ ہمارے عدبی لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی قریب رہے ہیں حکومتی لوگوں کے ہمارے قاسمی صاحب ہیں بہت بڑا قد رکھتے ہیں عدب میں اور اسی طرح کا قد وہ حکومتی عیوانوں میں بھی رکھتے تھے بلکل رکھتے تو وہ کیوں نہیں کر سکے میں اس چیز کو بلکل نہیں سمجھ سکتی ایکسپلین نہیں کر سکتی ہم لوگ ملکے اس بارے میں اس کے متعلق ضرور کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر چائنا ترقی کر سکتا بغیر انگریزی کا تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا اگر رشیہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اگر ایران کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتا یہ بالکل ہی ایک غلامانہ سی سوچ ہے کہ انگریزی اگر نہیں آئے گے تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے دنیا ہمارے پاس خود آئے گے تعلقات بنانے کے لیے اگر پاکستان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کی معاشی پالیسیز اس کی خارجہ پالیسی یہ سارے چیزیں بہت میٹر کرتے ہیں جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو دنیا سے کٹنے کا ہمیں خوف ہی نہیں ہونا چاہیے اردو کا نفاظ بہت ضروری ہے اور میں یہ ایک اور چیز کا اضافہ کروں جی جی علاقائی زبانوں کا نفاظ بھی ضروری ہے سند میں سند اسمبلی میں اگر سندھی میں اجلاس ہوتے ہیں ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں ہم نے سنے کے پی اسمبلی میں پشتوں میں اجلاس ہو رہے ہیں تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ بلوچستان میں بلوچی میں اجلاس ہو اور پنجاب اسمبلی میں پنجابی میں اجلاس ہوا کریں انشاءاللہ یہ بھی ایک ہم تجویز لے کر جائیں گے چلے انچاللہ کبھی آپ کی پھر سپیچ ہوئی تو ہم پجابی میں ضرور سنیں گے وہاں پہ اچھا اسی زبان پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہم یہ یہ دیکھا کہ میں ہمیشہ سے مطلب چاہید کھاکان آباسی سے لاکھ اختلاف سائی لیکن جب وہ عالمی سطح پہ کسی بھی جگہ پہ گئے تو ہم نے ان کو شلوار کمیز میں دیکھا اور ہم نے اچھا یہ لگا کہ ہمارا روایتی تو خان صاحب تو ویسے بھی شلوار کمیز میں ہی ہوتے ہیں تو کیا جرنل اسمبلی میں آپ کیونکہ خان صاحب کے قریب ہوتی ہیں آپ اس چیز کو بہتر جانتی ہیں وہ سپیچ کہیں اردو میں کرنے جا رہے ہیں یا انگلیش میں کوئی اس بارے میں ہے کوئی آپ کو انفرمیشن اس بارے میں میں مجھے بالکل کوئی انفرمیشن نہیں ہے اردو میں کرنے جا رہے ہیں یا آپ تجویز دے سکتی ہیں کہ اردو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاز اردو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں کی بات کر رہے ہیں اگر انہوں نے پوری دنیا کو اڈریس کرنا ہے تو انہوں نے بلکل اس زبان میں کرنا چاہیے جس کو دنیا سمجھتی ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی وہ کاغذ کے ٹکڑوں سے تو دیکھنے نہیں ہے پوائنٹس اور وہ اس طرح سے تو کرنا نہیں ہے ایک فلوئنٹ تقریر ہوگی وہ کسی بھی زبان میں ہو لیکن انگریزی میں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی مشکل حل ہو جائے گی کیونکہ میں اس وجہ سے اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو صدر شی جب کرتے ہیں تو وہ اس کو چینیز زبان میں کرتے ہیں جب نے انگریودی صاحب کرتے ہیں تو وہ ہندی زبان میں کرتے ہیں چلے خیال اچھا اس پہ تو چیزیں چلتی ہیں میں اسی نفاظ اردو کے حوالے سے میں تکنیکل ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں ہم ریسنٹلی ہماری ٹیم گئی ہے میں اس میں خود بھی تھا میرا چھناکتی کارڈ پر جو سیگنیچر ہے وہ اردو میں تو میں وہاں پہ گیا وہ بینک والے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا وہ جو اکاؤنٹ ہے نہیں بن سکتا میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں آپ کے سیگنیچر اردو میں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فارمز آتے ہیں سارے کے سارے اب بیچارہ ایک دہاتی جس نے انگوٹھا بھی لگانا ہے نا انگریزی کا فارم اس کا بھی کوئی اور ہی بھرے گا کوئی پڑا لکھا بندہ بھرے گا پس نفاظ اردو ہوگا تو اس طرح کے بہت سارے مسائل حال ہو جائیں گے تو وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ پرابلم ہے تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں جی اردو میں نہیں ہو سکتا ہم اس کو سکین نہیں کر سکتے یہ اچھا تو ہم یہ چاہیں گے کہ بالکل آخری لمحات ہیں تو آپ اگر کچھ بطور شائرہ اگر اس میں جی گرنٹ افئر میں ایک نئی چیز آپ لا دیں اگر نظم کا اضافہ کر دیں نظم تازہ ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایک کہانی ہے وہ ذرا پرانی ہے تو پیش خدمت ہے جی ہزارہ بس سروس نظم کا عنوان ہے ہزارہ بس سروس میں نے دیکھا اور میں مہوے خواب نہیں تھی معصوموں کی ایک مسافر بس کو وحشی نظروں کی یلگار نے روکا کئی درندے انسانوں کی جان اٹھانے آئے تھے اسرائیل تو شام میں تھا ننے بچوں بے بس مردوں اور ہوا کی تصویروں کی جان اکٹھی کھینچنے میں اس درجہ مصروف تھا گویا اور کہیں اور کسی کا مرنے کا امکان نہیں تھا ہر جانب بارود کی دھند اُبلتی تھی قاتلوں کے خود ساختہ رب کی بنائی پر کالا جالا لٹک رہا تھا اسرائیل کی غفلت کی دیوار کے پیچھے کئی درندے ذمہ داری پہن چکے تھے بس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی جب میں نے آواز بھری تو آدھی صدا تھی اور آدھی چلاتی چیخ دوسری بس میں قاتلوں کا رب نظر بچا کر نکل گیا تھا کیا کہنے ہیں سبحان علاتِ آزا پہ کیا خوبصورت نظم گئی بہت شکریہ آپ کا وقت ہم نے قیمتی وقت آپ نے دیا بہت شکریہ آپ اتنے خوبصورت پروگرامیں مدعو کرنے کے لیے سلامتے ناظرین جو آنکھ منفی دیکھتی ہے تو اس کو پلس میں بھی دو مائنس نظر آتے ہیں تو تاثب اور پارٹیزم کی اینک اگر اتار کے دیکھا جائے تو معاشر میں کہیں نہ کہیں بہتری ضرور نظر آئے گی اسی کے ساتھ ہی احمدوشی کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی پھر ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی